ہریانہ کے اپوکھ منطری دشین چوٹالہ نے آج ویدھان سبا میں جیند کے سرکاری سکول میں چھاتراؤں سے چھیڑ چھاڑ معاملے میں ایک سنسنی خیز کھلاسہ کیا ہے سادن میں انہوں نے بتایا کہ دوہزار پانچ اور دوہزار گیارہ میں بھی اس ادھیاپک کے خلاف شکایت ہوئی تھی انہوں نے کھلاسہ کیا کہ دوہزار گیارہ میں تدکالین شکشہ منطری گیتا بھکل کے گھر پر سمجھوتا کروایا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ ادھیاپک پر ڈی ڈی آئر درج ہونے کے باوجود ایف آئی آر نہ کروانے کو لے کر گیتا بھکل کے جھجر نوائز پر پنچائت ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ادھیاپک کا گناہ چھپانے والوں کی بھی جانچ ہونی چاہیے میں ایک چیز سدن کے سنگیان میں لانا چاہوں گا میری کونسیچونسی کو کر کر ماننے سدسے نے میری درہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ پولیس ویبھاگ اس پرنسپل کے خلاف آج تو سکت کاروائی کر رہا ہے مگر آج سے اس پرنسپل کا پرانا اتحاس بھی اٹھایا جائے دوہزار پانچ میں بھی ایسا کیس اسی پرنسپل کا تھا اس کے اندر کس نے سمجھوتے کروائے کون اس کا سپارسی تھا اس کو بھی انیویسٹیگیٹ کیا جائے دوہزار گیارہ میں کس نے اس کا ٹرانسپل پھر اچانا کیا کون اس میں ایڈکیشن ایک ایک ماننے سدسے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بہت بڑی بات ہے آپ اپنا گریبان خود دیکھئے دوہزار گیارہ کے اندر سیجاتی ہیں آپ نے پھر رہا ہے میں نے سمجھاؤں یا شکریہ جو بہت 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 بکنائی میں جتے ہیں میں سدن کے سنجان میں میں لانا جاتا ہوں کی مانے سدسے ایجوکیشن آپ نے کہا ہے تو اپ کا اور دوہزار گیارہ میں اسی پرنسپل کی پنچائیتی ان کے گھر میں دھجڑ ہوئی اس کی انگواری پلیس نایتما کرے یہ بڑی سرمندگی کی بات ہے جو آج یہ سوال اٹھا رہی ہے ان کے گھر میں دوہزار پیارہ میں کسی پرنسپل کے خلاف ایف آئر نہ ہو اس کی پنچائت کرا کر سمجھوتا کرایا گیا تو آج یہ کرتے ہیں نہ ہی اٹھا اگر آپ جیسے لوگ اس کو پنچھتے ہیں تو آج یہ بچہ نہیں ہوتا ہم نے وہ اس کو ترمنیٹ کر دیا ادکس موڈے میں چاہوں گا پولیس ان پہلووں کو دیکھتی بھی انویسٹیگیشن کرے اور جن نے سمجھوتے کرائے ان سارے لوگوں کے خلاف سکتے سکت کاروائی جی جی آنی گیتہ بکل جی کیا یہ فیکٹ ہے کہ دوہزار گیارہ میں ان کے نواز میں ججر میں اسی پرنسپل کے خلاف ڈی ڈی آر کٹی بھی تھی ایف آئر نہ ہو سمجھوتا ہو اور فیصلہ کرایا گیا کیا یہ فیکٹ ہے مانے صدر سے بتائیز ہے اس کو